پردھان منطری نریند مودی نے من کی بات کارکرم میں دیش واسیوں سے اپنے وچار ساجہ کیے پردھان منطری نے آکاشوانی پر من کی بات کارکرم کی 116ویں کڑی میں آج NCC دیوست کے موقع پر یواؤں کو بدھائی دی ساتھ ہی انہوں نے وکسد بھارت کے نرمان میں یواؤں کی بھاگیداری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کی اس بار یواؤں دیوست بہت خاص ہونے والا ہے اس دوران ینگ لیڈر لیڈر ڈائلوگ کائیو جن ہوگا پردھان منطری نے دیش واسیوں کے سمکش ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کی اپرابدیوں پر بھی بات کی ساتھ ہی انہوں نے گوریہ کے سنرکشن کے لیے ایک اپیل کرتے ہوئے اسے جن آندولن میں تبدیل کرنے کا آہوان کیا وہیں انہوں نے سرکاری کاریالیوں میں صفائی ابھیان کی بھی تاریف کی پردھان منطری نریندر مودی نے من کی بات کاریکرم میں ان سی سی میں یواؤں کی بڑھتی بھاگیداری کا ذکر کیا دیش میں بڑھتی ان سی سی کیڈیٹس کی سنکھیا پر اپنے وچار ساجہ کرتے ہوئے پی ام مودی یواؤں میں انوشاشن نیتروتو اور سیوہ کی بھاونہ پیدا کرتی ہے آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہوگا جب بھی کہیں کوئی آپدہ ہوتی ہے چاہے بارڈ کی ستیتی ہو کہیں بھوکم پایا ہو کوئی حادثہ ہوا ہو وہاں مدد کرنے کے لیے ان سی سی کے کریٹس جرور موجود ہو جاتے ہیں آج دیش میں ان سی سی کو مجبورت کرنے کے لیے لگاتار کام ہو رہا ہے پہلے ان سی سی میں گرلز کیڈیٹس کی سنکھیا قریب پچیس پرسنٹ کے آس پاس ہی ہوتی تھی اب ان سی سی میں گرلز کیڈیٹس کی سنکھیا قریب پریب چالیس پرسنٹ ہو گئی ہے پردھان منطری نے یواؤں سے راجنیتی میں آگی آنے کا بھی آہوان کیا انہوں نے وکسد بھارت ینگ لیڈرس ڈائلوگ پہل کے ذریعے بینا راجنیتی پریویش والے یواؤں سے دیش کی راجنیتی سے جڑنے کی بات کہی بارہ جنوری کو سوامی بیویکانن جی کی جینتی پر دیش یواؤں دیوس مناتا ہے اگلے سال سوامی بیویکانن جی کی ایک سو باسٹھ بھی جینتی ہے اس بار اسے بہت خاص طریقے سے منائے جائے گا اس اوثر پر گیارہ بارہ جنوری کو دلی کے بھارت مندپپ میں یواؤں اب وچاروں کا مہا کم ہونے جا رہا اور اس پہل کا نام ہے وکسد بھارت ینگ لیڈرس ڈائلوگ بھارت بھر سے کروڑوں یواؤں اس میں بھاگ لیں گے جن کے پریوار کا کوئی بھی ویکتی اور پورے پریوار کا پولیٹیکل بیکگراؤں نہیں ہے ایسے ایک لاکھ یواؤں کو نئے یواؤں کو راجلیتی سے جوڑنے کے لیے دیش میں کئی طرح کے وشیس ابھیان چلیں گے وکسد بھارت ینگ لیڈرس ڈائلوگ بھی ایسا ہی ایک پریاثہ ہے پی ام موڈی نے کہا کہ وکسد بھارت کے نرمان میں یواؤں کی اہم بھومکہ ہے یواؤں من جب ایک جو ٹھوکر دیش کی آگی کی یاترہ کے لیے منتھن کرتے ہیں چنتن کرتے ہیں تو نشت روپ سے اس کے ٹھوس راستے نکلتے ہیں ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان نے دیش میں ایک سو کرون سے زیادہ پیڑ لگانے کا اہم آگڑا پار کر لیا ہے پانچ جون کو وشو پریابران دیوس پر شروع ہوئے اس ابھیان میں دیشواسیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اس ابھیان کا مکھیوں دیش ورطمان سمیہ میں بڑھتی گلوبل وارمنگ سے نجات پانا ایون اس دھرا کے بھوشو کو سرکشت رکھنا ہے ایک طرف جہاں یہ ابھیان دیش میں لوکپریہ ہو رہا ہے وہیں اب یہ دنیا کے اندیشوں میں پھیل رہا ہے پردھان منتری موڈی کے گیانہ دورے پر وہاں کے راشترپتی ڈاکٹر ارفان علی سب پریبار ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان میں شامل ہوئے پیم موڈی نے ایک بار پھر آم جنتہ سے اس ابھیان میں شامل ہونے کی اپیل کی مدد پردیش کے اندور میں ایک پیڑ ماں کے نام ابھیان کے تحر پیڑ لگانے کا ریکارڈ بنا ہے یہاں چوبیس گھنٹے میں بارہ لاکھ سے زیادہ پیڑ لگائے گئے راجستان کے جیسل مہر میں اس ابھیان کے دوارہ ایک انوکھا ریکارڈ بنا یہاں محلاؤں کی ایک ٹیم نے ایک گھنٹے میں پچیس ہزار پیڑ لگائے بیہار میں جیوی کا سیلپ ہلپ گروپ کے محلاؤں نے پچچتر لاکھ پیڑ لگانے کا بھیان چلا رہی ہے پردھان منتری مودی نے من کی بات کارکر میں گوریہ سنڈکشن پر زور دیا ہے انہوں نے چیننے کے کڑ گول ٹرسٹ کے گوریہ کی آبادی بڑھانے کے پریاسوں کی چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر دیشواسیوں کو ایسے پریاس کرنے چاہیے تاکہ گوریہ کی سکتے گراؤٹ کو روکا جا سکے اور دیشواسی گوریہ سنڈکشن کے دشاہ میں یوگدان کر سکے چیننے کے کڑ گول ٹرسٹ نے گوریہ کی آبادی بڑھانے کے لئے سکول کے بچوں کو اپنے ابھیان میں شامل کیا ہے سہستان کے لوگ سکولوں میں جا کر بچوں کو بتاتے ہیں کہ گوریہ روز مرا کے جیون میں کتنی مہتپون ہے یہ سہستان بچوں کو گوریہ کا گونسلہ بنانے کی ٹریننگ دیتے ہیں دیش میں ایک دشک پہلے شروع کیے گئے سوچتہ ابھیان کا اثر ہر کشتر میں دیکھنے کو مل رہا ہے سرکاری کاریالیوں میں پرانی فائلوں کے ہٹنے سے ایک طرف جگہ بن رہی ہے وہیں ان کاریالیوں میں کام کرنے والے سوچتہ کو لے کر گمبھیر ہوئے ہیں دیش کے یوہ ساب سفائی کو لے کر ترہ ترہ کے نواشار کر رہے ہیں جو کی ستت جیون شیلی کو بڑھاوا دینے کا کام کر رہے ہیں دیش کے کئی حصوں میں یوہ بیکار سمجھے جانے والے چیزوں کو لے کر کچرے سے کنچن بنا رہے ہیں پرہ ترہ کے انویشن کر رہے ہیں اس سے وہ پیسے کمار رہے ہیں روزگار کے سادن وکشت کر رہے ہیں یہ ہوا اپنے پریاستوں سے سسٹنیبل لائفٹائل کو بڑھاوا دے رہے ہیں پردھان منتری مودی نے سوچتہ احیان کے تحت چھوٹے چھوٹے پریاستوں کی سراہنا کرتے ہوئے دیش کی جینیتہ سے اس احیان سے اپنے تاریخے سے جڑنے کا ایک بار پھر آگ رہ کیا